السلام علیکم ٹوکلا کہتے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ خیریت ہی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حضر و مان میں رکھے بچوں آج ہم کریں گے اپنے جگنوں ور بک میں کام ٹھیک ہے ہمارجی اردگرامر کی بک ہے جگنوں ور بک ہم نے اس میں کام کرنا ہے ہم نے اتاک کھولنا ہے پیج نمبر ون ٹھیک ہے بچوں پیج نمبر ون میں دیکھیں آج یہ کیا ہے علیب کی آوازیں آج ہے بودھ پندرہ جولائی دو ہزار بیس ٹھیک ہے آپ نے تاریخ لکھ لینی ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ نے تاریخ لکھ لینی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ علیب کی آوازیں ہم نے اس میں کرنا ہے اس میں اثر میں ہے کیا مسوطے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہے مسوطے مسوطے کے بارے میں ہم اپنا پیش شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاہ دیتی ہوں مسوطے کے بارے میں مسوطے بیٹا دیکھیں مسوطے ہوتی ہیں چار مسوطے چار ہوتے ہیں کون کون سے علیپ واؤ چھوٹیے اور بڑھئے ٹھیک ہے اب یہ مسوطے ہیں اور ان کی آوازیں ہیں علیف علیب کی آواز ہوتی ہے واؤ کے آواز ہوتی ہے او تھکے ایسے تو Вторی واؤ کی آواز ہوتی ہے لیکن مسوطے مسوطے جب ہوگا تو یہ اس کی او آواز ہوتی ہے چھوٹی اے کی آواز ہوتی ہے ای اور بڑی اے کی اے ٹھیک ہے بچو تو یہ اس کی آوازیں ہیں علیف کی ا واو کی او چھوٹی اے کی اے اور بڑی اے کی اے ٹھیک ہے یہ جب شروع میں حروف آتے ہیں تو اپنی اصل آتے ہیں لیکن جب یہ درمیان میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں تو ان کی آوازیں یہ استعمال ہوتی ہیں علیف اگر آخر میں یہ درمیان میں آئے گا تو اس کی آواز آ ہو جائے گی वाओ अगर दम्यान में आएगा तो O के वाद देगा छोटी आगर दम्यान में आखर में हो तो E के वाद देगी और बढ़ी अगर दम्यान में आखर में हो तो E के वाद देगी ठीक है अब हमने करना क्या है कि हमें उन्हें ने ये दिया है یہ دیکھیں لفظ بنائی گی اس میں انہوں نے ہمیں دیا ہے علیف اور گاہ تو یہ کیا ہوگی آگ اس کے بعد واؤ اور ٹی یہاں پہ جو ہے وہ مصبتی کی آواز استعمال کر رہے ہیں واؤ اور ٹی کی کیا ہو جائے گی اوٹ اس سے پہلے ہم نے علیف لگا دینا ہے ٹھیک ہے علیف لگا دینا ہے اور پھر اس کی آواز کیا آئے گی مصبت واؤ کی جو آواز او ہے وہ ہی استعمال کریں گی جاتے گی اوٹ اور یہ ہے یہ اور کھ تو یہاں پہ اس کے ساتھ ہم جو اس کی مصبتی کی آواز ہے وہ استعمال کریں گے ایک اور اب یہ بڑی ہے اور ہڑی ہے تو یہاں پہ بھی ہم اس کی مصبتی کی جو آواز ہے اے وہ استعمال کریں گے یہ ایڈی لفظ بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح بچوں دیکھیں کہ جو زبر کے آواز ہوتی ہے وہ علیف کی چھوٹی آواز ہوتی ہے ٹھیک ہے جب کسی حرب کے پر دبر ہوتا ہے جیسے بے بے علی با ہم اس کے لمبی آواز پڑھتے ہیں اور جب یہ پر دبر ہوتا ہے تو ہم اس کی چھوٹی آواز دبر کے پڑھتے ہیں با ٹھیک ہے تو دبر جو ہے وہ علیف کی چھوٹی آواز ہوتا ہے اور جو زیر ہوتی ہے وہ یہ کی چھوٹی آواز ہوتی ہے جیسے بے چھوٹی ہے بی لیکن اگر ہم صرف بے زیر بے زیر کہیں گے تو وہ بی ہو جائے گا اور واؤ جو پیش جو ہے وہ واؤ کی چھوٹی آواز ہوتی ہے جیسے بے پیش واؤ بو اور اگر بے پیش بو واؤ کی چھوٹی آواز کریں گے اب یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے کہ انہوں نے زبر لگایا ہے اور ساتھ میں نار لکھا ہوا ہم علف لگا دیں گے ان الفات کے ساتھ علف لگا دی اور اس کے پر زبر لگا دی ہے تو یہ بن گیا انار اب یہ ہے زبر ہے اس کے ساتھ ہم نے علف لگا دیا اور اس کے پر زربہ لگا دیا تو یہ بن گیا اچار اب یہ زیر ہے اور دھر ہم نے علف لگا دیا اور علف کے نیچے زیر لگا دیا تو یہ بن گیا ادھر اب یہ پیش ہے اور بل ہم نے علف لگ دیا اور اس کے پر وہ پیش لگا دیا تو یہ بن گیا اوبل تو یہاں پر بتانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ زبر جو ہے وہ علف کی چھوٹی آواز ہوتی ہے زیر یہ کی چھوٹی آواز ہوتی ہے پیش واؤ کی چھوٹی آواز ہوتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے انہوں نے دیا ہے کہ دیئے گئے الفاظ کو مناسب کالموں میں لکھیں اب انہوں نے ہمیں کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں جیسے ہے دیکھیں انہوں نے دیا ہے ہمیں دیئے گئے الفاظ کو مناسب کالموں میں لکھیں اب انہوں نے ہمیں الفاظ دیئے ہیں اصلی اجاد ایمن املی آم اجلا ایمان آڑو اولٹا آس انار ایک اسری آٹ اب انہوں نے کیا کہا ہے ہمیں کہ یہ علیف جو مصوت ہیں علیف آ کے آواز ہیں واؤ یعنی او کی آواز والے لفظ یہ چھوٹی یہ دیئے اس کا مطلب یہ ای والے آواز آواز والے لفظ ہم نے یہاں لکھنے ہیں بڑی یہ یعنی اے کی آواز والے یہ علیف زبر کی آواز والے یہ زیر کی آواز والے لفظ لکھنے ہیں اور یہ پیش کی آواز والے لفظ لکھنے ہیں اب جیسے یہاں پہ ایک مثال ہے یہاں علیف آم دوسرا لفظ اسے میں سے کون سا ہو جائے گا آڑو ہم یہاں پہ آڑو لکھ دیں گے اس کے بعد دیکھیں واؤ یعنی او کی آواز او والے کون سا آواز اوٹ سے آواز والے لفظ کون سا ہے اوٹ اس کے بعد یہ ہے تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے ای تو ہم نے ای والے لفظ لکھنے ہیں جیسے یہ ای اجاد ای اور اس کے بعد ای والے لفظ کون سا ہوگا یہ ایمان ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ای کی لفظ میں لکھ دینا ہے اب بڑھئے اس کے آواز ہوتی ہے اے تو ہم وہ ہم لکھیں گے اے والے لفظ اب اس میں اے والے کیا لفظ ہے ایمن اور اے والے کون تا لفظ ہے ایک تو یہ اس کولم میں آ جائے گا اس کے بعد زبر والے لفظ تو زبر والے اس میں دیکھیں اصلی یہ زبر والے میں آ جائے گا اور زبر والا کون تcht ہے انار اس کے بعد زیر والے لفظ لکھنے ہم نے تو یہ کہا ہے اس طرح زیر والا آجائے گا اور یہ املی زیر والا ہم نے یہاں لکھ دینا ہے اور اس کے بعد پیش والا ہے تو پیش سے کون سا لفظ آئے گا اجلا اور پیش والا لفظ دیکھیں الٹا یہ اس میں یہاں جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگوں نے ہر مطلق کولم میں جو کولم ہے اس میں اسی آواز والی لفظ آپ نے لکھ دینا ہے یہ آپ کا نکام کر لینا ہے پیش نمبر ون